سو گئیس آج کیسے ویڈیو میں ہم بتانے والا ہیں فرینڈ کی آپ کروم سے کوئی بھی فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور آپ کے فائل آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس لوگین ڈیوائیس ہے اور آپ کے فون کا شٹوری جتنا نہیں ہے کچھ فائل کو آپ کے فون میں سیپ کر پائے تو اس کے بارے ہم بات کرنے والا ہیں فرینڈ کیا بڑے سے بڑے فائل بڑے سے بڑے مووی یا کچھ بھی آپ اپنے فون میں فون سے ٹرانسفر کر کے یعنی آپ گوگل کروم کو استعمال کر کے ڈائرٹ اپنے میموری کارڈ میں کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح کرنا ہے کیا کیا پورسے سے اس کو کرنے کے لیے اپنے ڈائرٹ اپنے میموری کارڈ میں کروم سے کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں اس ویڈیو فرینڈ بتاؤں گا ویڈیو کو لاشٹ تجلو دکھئے گا فرینڈ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے فرینڈ آپ اپنے فون میں کروم براؤزر کو اوپن کر لیجئے جیسے میں یہاں سے کروم براؤزر کو اوپن کر لیتا ہوں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے میں اپنے فون میں کروم براؤزر کو اوپن کر لیا ہوں اوپن کرنے کے بعد فرینڈ میں کچھ شیٹنگز کرنا ہے وہ یہاں پر دھیان سے دیکھئے گا یہاں پر 3 ڈوٹ جو دکھائی دے رہا آپ کو 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کو یہاں پر شیٹنگ کا اوپسن دکھائی دینا شیٹنگ پر چلے جانا ہے جیسے آپ شیٹنگز پر آ جائیں گے تو آپ کو اس طرح سے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اسکرول ڈاؤن کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کا ایک بٹن دیا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے دولاروڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آلڈے آلڈے اپنا ڈسٹی کار ڈسٹی کارڈ میں اسی تینگز کیا ہوں اس لیے ہمارا ڈسٹی پہ دکھائی دے رہا تو آپ کو اس دولاروڈ لوکیشن پہ ڈسٹی کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پر دیکھ سکتا ہے Mêmeen 2 اپنا دیکھائیں دے گا ایک ڈاؤنلوڈ کا ایک ڈسٹی کار پہلے سی کلک ہوگا یعنی آپ کے phones اور ڈاؤن لوڈ ہوتا ہوں کوئی اللہ پہلے سے کلک ہوگا تھا یہ سی تنگیز کار کر دیچھے پہلے سے پہلے سی صلیح صلیح سے اپنے پر اسی پہ ٹک ہوگا اور آپ کے ٹھون میں ڈاؤن لوڈ ہوتا ہوگا تو ہرینہ پر کلک کر دینا ہے اس طرح کریں کہ آپ کے جو فائل ہے ڈاؤن لوڈ کار ڈاؤنس پر اس ٹھیک کار ڈ میں ہو جائے گا اس لیے کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسٹی کارڈ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے میں ہی ایسے دن کر دیتا ہوں اور بائک آ جاتا ہوں بائک آنے کے بعد میں یہاں پر ایک ویب سائٹ کا سرچ کر لیتا ہوں پیکسہ بے کیونکہ اس پر فری فوٹوز ویڈیو کچھ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس پر کوپی رائٹ کلیم نہیں آ سکتا ہے میں پیکسہ بے ویب سائٹ کو ہی ایسے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد فرین بے سکرول ڈاؤن تھوڑا سی نیچے کرتے ہیں اور کوئی ایک ایمیجیس لوٹ کر کے دیکھتے ہیں اسے فرین میں اس ایمیج کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھتا ہوں میں اس پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد فرین یہاں بے فری ڈاؤنلوڈ کا آپسندیر اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے فرین چھہ سو چیلس ڈاؤنلوڈ سائج کو میں چھوٹا فائل ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں جلدی ہو جائے اور اس پیسیلیٹ کر کے ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیتا ہوں جیسے فینڈ میں اس پر ڈاؤنلوڈ پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ فائل لے سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہ فائل ڈکارڈ کے اندر کہاں پر آپ کو ملے گا میں یہ بھی بتا جاتا ہوں کیونکہ آپ ڈھوڑتے رہ جائیں گے اس طرح نہیں ملے گا تو ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا میں اپنے فائل کو اوپن کر لیتا ہوں تو فینڈ میں اپنا فائل منیجر اوپن کر لیا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پر اپنا ایس ڈی کارڈ اوپن کر لیتا ہوں ایس ڈی کارڈ اوپن کرنے کے بعد فینڈ آپ کو جہاں پر فائل ملے گئے ہیں آپ انڈرڈ فولڈروں ملے گا تو آپ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر ڈیٹا والے فولڈر کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد فینڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوم ڈوٹ انڈرڈ ڈوٹ کروم لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو کلک کرنا ہے کیونکہ اس ہی میں آپ کو فائل ملے گا یعنی جو بھی ڈاؤنلوڈ آپ کیا رہیں گے اس میں آئے گا میں فائل کھول لیتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ کو یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہوں وہ ایمیجز یہاں پر دیکھ رہا ہے جو کہ میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہاں پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے فرنڈ آپ بڑے سے بڑے فائل اپنے ایش ڈی کارڈ میں کروم کے ہلف سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنے فائل میں فائل کو کرسکتے ہیں ایش ڈی کارڈ میں تو آئے ہو فرینڈ ویڈیو پسند آئے ہوگی فرینڈ ویڈیو پسند آئے ہوگی فرینڈ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بیل آئیکن کو بڑاک آل پرسلٹ کر دیجئے گا کہ آگے بھی اور آپ کو اچھا اچھا انفرمیشن اس چینل پر ملتے رہا ہے تو اس ویڈیو میں اتنے ہی ملنگا فریس ایکس ٹیکنیکل ویڈیو میں تب تک نیفرس بائی بائی اپنے خیال لکھے گا